موسیقی بچہ چیک کریں جی کلابی کے اندر ہے موگوز کے چیٹے دو ہیں لیکن نسل ہو رہا ہے کھاڑے بہر بچے کے اچھے ہیں باکی اس کی ڈیٹیل میں پوچھتا ہوں گا اسے یہ کیا اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور نمبر بھی شیئر کر دوں گا میں آپ یہ دیکھیں چیک کریں ہاں بچے کی اٹھان دیکھیں آپ بٹے ریٹ بہت زیادہ ہم مانگتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ دیمانڈ ہے تین لاکھ سی ازار اس بچے کی ڈیمانڈ کی جاری ہے یہ دیکھیں ہاں اور یہ چوبیس پہ پنجی ایج لکسی نا چوبی ایج لکسی چوبی دی قربانی اگلے ساہ پنجی ایج کتنی اماریس چوبیس پہ تیار ہوگا جاکے اور بھائی کا نمبر میں پوچھ کے مہنچے نمبر سو زیرو تین سو دو بہا سٹ بندرہ ہاں بہا سٹ بندرہ بہا سٹ بندرہ تین سو کتیس تین سو اکتیس آمیر گرہی آمیر گرہی بھائی کا نام ہے تین لاکھ سی ازار اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہ بچہ چوبیس پہ جاکے تیار ہوگا جو اچھی چیز ہوتی ہے میں آپ پہ تھوڑا سا میں ٹائم لیتا ہوں تاکہ آپ اچھے سے دیکھ لیں لیکن بچہ اگریسیو ہے مار رہا ہے چلیں اللہ بات روزی دیں بھائیوں کو مال بگڑ ہے تو آگے سے اچھا چیک کریں ماشاءاللہ سے میل کروک کے اندر ہے گلابی میں پانڈا فیس میں آتا ہے یہ کلر کنٹراس اچھا ہے بچے کا آٹھی اس بچے کی ڈیمانڈ مشتمل ہے یہ ٹینڈ کے نیچے کڑاو ہے جانور اور یہاں پہ تھوڑا رہش ہے پھر اس تھوڑا سا لمبا ہے اس کا بیوٹی ہے آٹھے بیر بھی اچھا ہے اس بچے کا ساڑھے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں میل کروک کی کا بچہ آئیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ قربانی چوبیس پہ جاکے تیار ہوگا کھیرہ بتا رہے ہیں اس کے ہڈ بیر اچھے ہیں اور اس طرح کا جو کچھے ہیں کلائنٹ آئے ہیں ریٹ لگ رہے ہیں اس کو اچھے کے اس بھائی نے مجھے جو ریٹ بتا ہے وہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے بچھے ہیں پھر پاری کو جو اس بھائی نے ریٹ دیا ساڑھے چار لاکھ روپے دیا ہے مطلب کہ ساڑھے چار میں بھی کمی پیشی ہو جائے گی میں نمبر پوچھتا نمبر رہا ہوں آپ چ brothers اس کیاوہی سیرا تیسے نمبر میک اندر سیرا تیسے ہی انتیس ستاسی انتری اسی فکر سیکسarezہ اکسا 리� encont Night 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 повnde Bo année رہی تو فکر نمبر چارسے نمبر کچھے خاص پی اندر ازبائی کے نمبر میں نے دے دیا اس بھائی کے نمبر میں نے دیا ہے باقی جو لوگ انٹرسٹڐ ہونے ہوتی ہیں دیا ہے کہ نمبر پر پرتز کرےc آپ نے نمبر پر پر آ کے جلتے ہیں یہ ایک نکرہ ہے چاکلن ڈالز کے اندر سنگ نہیں بنے ہوئے نسل میں اتنا کچھ خاص نہیں ہے لیکن اس کے پرائز میں پہنچے بتا دیتا ہوں سل میں رش بہت زیادہ ہے آج منٹی کے اندر بزن میں یہ دقریبا ساڑھے تین من تک ہے یہ دیکھیں آپ ایک لاکھ پچاسی ہزار ڈیمانڈ ہے اگلی قربانی دے دوہزار چوبیس پر لگے گا ایک لاکھ پچاسی ہزار ڈیمانڈ ہے اور قربانی دوہزار چوبیس پر یہ داکھیں تیار ہوگا سیڈ ساڑھے تین من ہے اس ٹیمپ بیٹ کے اندر نمبر میں پوچھنا ہوں 0348 8989887 یہ چھوٹے بھائی کا نمبر میں نے دے دیا ہے جو انٹرسٹڈ بھائی رہا ہوں جو دیے گے نمبر کو کنٹیکٹ کریں آگے چلتے ہیں یہ بچہ ہے بچہ اچھا ہے ناو جالر اچھا ہے اس کا کلر پرنٹ بھی اچھا ہے میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں یہ عمر فروغ بھائی کے پاس ہے یہ بچہ ہے اس کی دیمانڈ میں عمر فروغ بھائی سے پوچھنا ہے چو انٹرسٹڈ بھی اچھا ہے کلر پرنٹ بھی اچھا ہے میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں عمر فروغ بھائی کے پاس ہے یہ بچہ ہے اس کے دیمانڈ میں عمر فروغ بھائی سے پوچھنا ہے چو انٹرسٹڈ بھی اچھا ہے ستائیس ستائیس ڈیرو ستاسے ڈیرو ستاسے یہ عمر بھائی کا نمبر ہے جانور ان کا دکھا دیا ہے چوبیس کا ہے یہ اصل میں رش بہت زیادہ ہے اس لئے جانور کو ٹھیک سے دکھانا سمجھ نہیں آرہا ہے ان دکھا ہے یہ بھی ایڈوٹا دیا عمر بھائی دھائی لاک روپے ساتھ والے بچے کے ڈیمانڈ ہے اور کچھی آنکھوں میں ہے کچھی آنکھوں میں ہے یہ بچہ اور گلابی کے اندر ہے دولہ کسیز آر ڈیمانڈ ہے یہ بھی اگلی قربانید ہے یہ بھی چوبیس پہ جا کے تیار ہوئے کسی انگھ نہیں منے ہوئے ملک کروس کے اندر ہے یہ نمبر عمر بھائی کا دے دیا ہے جو انٹرسٹ بائروں وہ عمر بھائی سے کنٹک کرے تو یہ بچہ در ہمیں اچھا لگا آگے چلتے ہیں یہ چیک کریں جی یہ نسل میں تو نہیں ہے لیکن ہے یہ نکرا یہ دیکھیں یہ وہ جھان والی سائیڈ کی بریڈ ہے یہ ہے نکرا کے اندر لیکن نسل میں اتنا کچھ پاس رہی ہے اس بھائی سے بھوشیں کی یہ تھوڑا سا اس میں داجل کا ٹچ ہے اس بچے کے اندر اور اش بہت زیادہ ہے آج بندی کے اندر اس لیے جانور ٹھیک سے دکھانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اندھی کیا ڈیمانڈ یادا کیا ہے دندہ ہے اگلی قربانی رہی ہے یہ دوزار چوبیس پہ جا کے تیار ہوگا دو لاک چالیس ہزار اس پچھے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے دو لاک چالیس ہزار ڈیمانڈ ہے قربانی دوزار چوبیس پہ تیار ہوگا وہ ویسے بھی کیمرے کو دیکھ کے یوٹیوبرز کو ان کے ریٹس کھوڑے یہ اوپر بتاتے ہیں بخاریوں کے لیے ان کے الگ سے ریٹ ہوتے ہیں لیکن جب ڈیل ہوتی ہے مزید دن میں کم بھی پیشی آ جاتی ہے میں بھائی سے نمبر پوچھتا ہوں اگر دیتے ہیں تو میں مینچن کر دیتا ہوں کلائنٹ بھی آئے ہوگا ان سے بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ چھوٹے بھائی نمبر ہے 0304 0304 25 25 25 25 25 25 45 46 یہ بھائی کا نمبر ہے تو آگے ساتھ کیا ڈیمانڈ ہے انہا دی اگر آپ نے منگی ہے ایک لگ نوے آزار پوچھتا ہے چار بچھتے ہیں اور ایک لگ نوے آزار پوچھتے کی ڈیمانڈ ہے نیل بھائی ہر منڈی کے اندر آتے ہیں بیباری ہیں آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہی رینج ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بچے کی ہائی لیند اچھی ہے وزن میں تقریباً چار سب اچار من یہ چار من تک ہو سکتے ہیں اسی طرح چار سب اچار من کے راؤنڈ باؤٹ ہیں یہ بچے ان کے اور ایک لگ نوے آزار ان کی ڈیمانڈ ہے انیل بھائی کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے اور جو بھائی انٹرسٹڈ ہوں وہ انیل بھائی کے نمبر پر کونٹیکٹ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر کے اندر ہے یہ ریڈ اور وائٹ ہے اور وہ چینہ کے اندر آ جاتا ہے انیل بھائی کے اندر ہے انٹر والا جو بچہ ہے جو انٹرسٹڈ بھائی رہا ہوں وہ نیل بھائی کے نمبر پر کونٹیکٹ کریں یہ بچہ چار دانت ہے باقی دو دو دانت ہیں یہ بتانا بھو گیا لیں یہ دو لگ دس ہزار اس بچے کی ڈیمانڈ ہے اور دانتوں میں یہ بتانا ہے چار ہے بھائی کہہ رہے ہیں دو لگ دس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے چار دانت آئیے گلے گری کلر کے اندر آتا ہے یہ دو لگ دس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے چار دانت بچہ ہے بزن میں جو ہے نا تقریبا نمبر ازاو نمبر یو زیرو دن سو دو بیس تیرہ ساس سو تیہتر چلیں یہ اس بھائی کا نمبر میں نے دے دیا ہے جو انٹرسٹڈ بھائی رہا ہوں اور کنٹیکٹ کریں آگے چلتے ہیں چلیں یہ تین جانور ہیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ ایسنین بھائی کے پاس ہیں دو دات ہیں یہ جاک کریں اندھی کیا ڈیمانڈ ہے ساڑھے چار لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور دو دانت بچہ ہے یہ اور اسی طرح یہ گلابی کے اندر ہے تو اندھی کیا ڈیمانڈ ہے سان بھائی اس کی چار لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اچھی ہائٹ لیند کے اندر ہیں یہ تینوں بچے اور ہم دیکھ سکتے ہیں اس بچے کی ساڑھے اس کی چار لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے ساڑھے چار لاکھ اندھی کی تھی آکے ہوئے ساڑھے چار لاکھ یہ دانتوں میں چار ہے اور دو لاس والے جانبہ دو دانت ہیں نمبر اسے ہو اسیلین بھائی 0301 0301 242 166 166 یہ سنینڈ بھائی کا نمبر ہے جانوار ان کے دیکھا دیا ہے میں نے آپ کے سامنے آئے بزن میں یہ تقریباً 45 من تک کھلے ہیں باقی سنینڈ بھائی کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے آپ سنینڈ بھائی کے نمبر شہزاد بھائی کے پچھلے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ ہائٹ لیند میں اچھا ہے اور یہ اس کا کلر بھی اچھا ہے اس میں سوک اور سکھا نہیں ہے لیکن ہے کروس کے اندر کسی طرح یہ بچہ ہے یہ بھی گروس میں ہے یہ چیک کریں آپ کسی طرح یہ بچہ جو تھا انہوں نے سیل کر دیا ہے انہوں نے لے لیا ہے یہ جانوز جوانا سیل ہو گیا ہے یہ آگے پیچھے یہ اس لیے ریٹ اپن نہیں کر رہے ہیں اور یہ چیک کریں کلر میں اچھا ہے یہ کوئی سوڑ سکھا نہیں ہے ہے گلابی جل کے اندر اور یہ ماشاءاللہ سے سیل ہو گیا ہے اب یہ بچے گڑے میں شہزاد بھائی کے پاس چار جن کی ڈیوانڈ کو اچھ لیتے ہیں یہ چیک کریں بڑھان بھائی آئے ہیں ان سے ڈیل ہو رہی ہے سودا ہو رہا ہے ان کا آج بہت زیادہ رش ہے منڈی کے اندر اور ویڈیو بنانا مشکل ہو رہا ہے کافی رش ہے آج منڈی اپنے زوروں پہ اتنا رش پہلے میں نے زہر پھر منڈی میں نہیں دیکھا جتنا آج ہے دولاک اسی ازار پہ اس بچے کی ڈیوانڈ ہے اور سینٹر والے کی دو ساٹھ ہے کالیدی دو ساٹھ ہے اس کی دو ساٹھ ہے اس کی دو ساٹھ ہے اس کی دو اسی ہے اس کی دو ساٹھ ہے اور یہ بلیک مشکہ ہے یہ چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل بلیک جانور ہے یہ تینوں کے تینوں جانور دو گام ہیں یہ چیک کر رہے ہیں بچہ بہت پیار ہے مسل میں ناف جالر میں بہت پیاری چیز ہے آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ رش بہت زیادہ ہے سفیش اس کا لمبا ہے باقی آرٹسننگ چیز ہے جلد میں لچک بھی ہے اس کا بھی دولاک اسی ازار یہ سینٹر والے کی دو ساٹھ ہے اور باقی یہ دوسرے بچے کی بھی دو اسی ہے چیز کیا ہے یہ خان بھائی آئے ہیں یہ ڈیل کر رہے ہیں چہزاد بھائی کے ساتھ لیکن یہ بچہ پیارہ ہے یہ دیکھیں بچہ پیارہ اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر اسی طرح ریڈ بھی پیارے ہیں دو دانت ہے یہ ڈیل کروس کے اندر آتا ہے مل کروس کے اندر آتا ہے لیکن اس کی ناپ جالتا ہے بہت بہت بڑی ناپ ہے اس کی یہ بچہ یہ ہے ان کا یہ چیک کریں آپ بچڑا دیگانا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے منڈی کے اندر بہت زیادہ رش ہے اور یہ جان پر ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ ملہم 0345 888 چھے سو چھوالیس دو دانت بچے ہیں یہ بھائی کے ساڑھے کیارہ راک ربے جوڑے کی ڈیمانڈ ہے یہ گلابی کے اندر ہے گلابی کا مال جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے اس طرح کا مال جو پیدا ہوتی ہی کافی مہنگا لیا جاتا ہے اور پھر اس کے ریڈ ان کی پلائی وغیرہ کے ریڈ کرنے تو وہ مشکل سے جو فارمر ہے اس کو پیس تیس ہزار پہ جا کے بچھتے ہیں اتنا تو تجربہ ہمیں بھی ہو گیا ہمیں بھی مال پال رہے ہیں ہم نے رکھا ہوا ہے لیکن بعض افعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈبل ریٹ بھی ڈیمانڈ کر دیا جاتے ہیں لیکن جو خریدار ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے جس طرح کی چیز ہوتی ہے اسی طرح کے ریڈ ہوتے ہیں تو بھائی کا نمبر میں نے دے دیا ہے اہلی مانڈ بتا دیا ہے وزن میں یہ تقریباً چھے مند تو ہے بھائی کے پاس ہے یہ مال اور یہ ساڑھ تین سے چار مند تک کے ہیں بچے کیا ڈیمانڈ ہے جانگیر بھائی پٹھے تھا ہے ڈنڈین دو لاکھ دس ہزار پٹھے کی ڈیمانڈ ہے ایک دو آٹھ مال بتا رہے ہیں یہ دیکھیں دو یہ چینہ پرنڈ میں اندر کھڑے میں اور چھے مال یہ کھڑا ہوا ہے ان کا دو لاکھ دس ہزار پٹھے کی ڈیمانڈ ہے دونوں سب کے سب یہ دو دانس بچے ہیں جانگیر بھائی کا نمبر میں چند کر دیتا ہوں جانگیر بھائی نمبر ہے 034 034 842 یہ جانگیر بھائی کا نمبر میں نے ایڈ کر دیا ہے جانور ان کے آپ کے ساتھ میں نے دکھا دیا آپ کے سامنے چینہ پرنڈ کے اندر ہیں اب لک پرنڈ کے اندر ہیں یہ دیکھیں چار سوا چار من ساڑھے تین من پونے چار من اس رینج کے اندر ہیں نمبر جانگیر بھائی کا میں نے دے دیا ہے جو انٹرسٹرٹ بائر ہو وہ جانگیر بھائی کے نمبر پر کونٹیکٹ کریں تو وہ مزید آگے چلتے ہیں یہ لائی بیٹ اس بچے کا نا پان سو پان سو تیس کے جی لائی بیٹ ہے اس جانور کا یہ آپ دے سکتے ہیں میل پراؤس کے اندر ہے یہ پان سو تیس کے جی لائی بیٹ ہے اور چار داند ہے یہ زفر بھائی کہہ رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ روپے کا فائنل ہے یہ فائنل پرائز اس کے ساڑھے تین لاکھ روپے ہے زفر بھائی کہہ رہے ہیں پھر بھی تھوڑی بہت اس میں کمی پیشک کر دیں گے تو زفر بھائی کا نمبر جو میں مینشن کر دیتا ہوں یہ چیک کریں آپ بہت زیادہ رش ہے آج بہت زیادہ رش ہے نمبر دیو 011 0311 610 610 69 69 69 69 بچے کے ہڈ پیر مضبوط ہیں اور یہ میل پراؤس میں ہیں میل پراؤس کے جو بچے ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے ہائٹ لیندھ اور بیٹ اچھا کینٹ کرتے ہیں باقی ساڑھے تین لاکھ روپے زفر بھائی کہہ رہے ہیں 503 کلو لائی ویٹ تو لیا ہے یہ ڈیمانڈ ہے اور 530 کجی اس کا لائی ویٹ ہے اس کا ویٹ کی ہے کانٹے پہ جو انٹرسٹڈ بھائی رہوں وہ زفر بھائی کے نمبر پہ کونٹیکٹ کریں تو مزید آگے چل دیں یہ چیک کریں بچڑا کیا ڈیمانڈ ہے پرلے دا ڈوڈا پٹھے دا دو لاکھ دس ہزار پٹھے کی ڈیمانڈ ہے یہ آپ دیکھیں وزن میں یہ تقریباً چار مانے آزم بھائی کے پاس ہے یہ چینہ پرنڈ کے اندر ہے دونوں دوزاند بچے ہیں دو لاکھ دس ہزار پٹھا پرلے دا ڈوڈا پٹھے دا دو لاکھ دس ہزار پٹھے کی ڈیمانڈ ہے یہ آپ دیکھیں وزن میں یہ تقریباً چار مانے آزم بھائی کے پاس ہے یہ چینہ پرنڈ کے اندر ہے دونوں دوزاند بچے ہیں دو لاکھ دس ہزار بٹھا مانگ دیں نمبر میں مینچن کر دیتا ہوں آزم بھائی سے بھوٹ سے دس ہاں نمبر آزم 034 0304 016 016 016 016 016 016 016 016 017 017 017 017 017 یہ دیکھیں چیک کریں اس سائٹ سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بچہ نسل میں اچھا ہے خوبصورت بھی ہے سینگ بھی داگے ہوئے چلیں آگے چلیں یہ چیک کریں یہ بھی جوڑا آزم بھائی کے پاس ہیں اور یہ بھی دو دانت ہیں ان کی بھی دو لاکھ دس ہزار ہی مانگ رہے ہیں آزم بھائی چار جانور ہیں ان کی چاروں کی جو ڈیمانڈ کی جاری ہے دو لاکھ دس ہزار بٹھے کی ہے اور نمبر میں نے آزم بھائی کے دیا ہوا ہے تو زید آگے چلیں یہ بچہ چیک کریں اب لکھ پرنٹ کے اندر ہے کیا کی ڈیمانڈ آئی دی دو لاکھ پشکون ہزار اس بچے کی ڈیمانڈ ہے دانتوں میں دانتوں میں دو ہے یہ بچہ یہ چیک کریں آپ ایدی کی ڈیمانڈ آئی ایک لاکھ نوے ہزار اس بچے کی ڈیمانڈ ہے یہ دیکھیں ہاں وزن میں تقریباً ساڑھے تین پونے چار مند کے راؤنڈ آئی ہے اس بچے کا تھوڑا سا پیٹ مجھے باہر نکلا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کھا پی کے پیٹ کھول ہے اس کا یہ ساوہ چار مند تک ہے ایک لاکھ نوے اس بچے کی ڈیمانڈ ہے چینہ پرنٹ گئے ہیں اور اس کی دو لاکھ دو لاکھ پچھوڑن آزار جو نمبر ہے ڈرہ تین سو نو ڈیرو تین سو نو چونتی چینوے چونتیس چینوے چار سو نتر چار سو نتر چلیں یہ بھائی کا نمبر میں نے دے دیا ہے باقی انتجامر کو دکھاتی ہے جو انٹرسٹڈ بھائی رہا ہوں وہ دیئے گے نمبر پر کونٹیکٹ کریں تو آگے چلتے ہیں یہ بچہ دیکھیں جی اس کی ڈیمانڈ پوچھیں ادھا کیا ڈیمانڈ ہے دو لاکھ شالیس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے اور دو دانت ہے یہ بچہ یہ دیکھیں دو دانت ہے دو لاکھ شالیس ہزار ڈیمانڈ ہے باقی ان نمبر میں پوچھ کے بتاتا ہوں 0 ترہ سو ترہ 0 تین سو تین ایک آسٹڈ بابن جان ایک آسٹڈ بابن ترہ سو چوتری تین سو چونتیس چلیں جی یہ نمبر میں نے دے دیا بعض میرے بھائی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اکرام بھائی آپ تھوڑا انگلش میں ریپیٹ کر دیں اگر ہمیں اس طرح سمجھ نہیں آتی میں کوشش کیا کروں گا کہ انگلش میں ریپیٹ کر دوں آگے چلتے ہیں یہ مال دیکھیں جی یہ تین بچے تو بلیک کلر کے اندر ہیں دو چینہ پرنٹ میں ہیں اس بھائی سے پوچھتے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی آدھا کیا ڈیمانڈ ہے پوچھتے دی بندیز کیا ہے دو زندہ دولہ کسی ہزار پوچھتے کی ڈیمانڈ ہے یہ جانور تھوڑا بزن میں زیادہ ہے تقریباً ایک جیسے ہی ہے زیادہ تو نہیں ہے لیکن پوچھتے کی ڈیمانڈ دو اسی زیادہ کر رہے ہیں یار نمبر ریک ہویا آپنا کون ڈیسی نمبر نمبر کیرہ بھائی دیسے زیرو تین سو پینت آلیس تیہتر پندرہ نو سو پندرہ ربیل بھائی کے نمبر میں نے دی دیا ہے ان کی ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دو اسی آکے دو اسی ڈیمانڈ کریں فائنل کینٹ ہائی میں آپ کو ڈن کر دیں گے اور ربیل بھائی کے نمبر میں نے دیا ہے جو انٹرسٹڈ بھائی ہے وہ ربیل بھائی کے نمبر پر کونٹیکٹ کریں ماشاءاللہ سے کلر میں پیارا ہے سکھے تو ہیں اس کے اندر لیکن کلر کنٹاس پیارا ہے گلابی جل کے اندر ہے بھائی سے پوچھتے ہیں اس کی کیا ڈیمانڈ بھائی کیا ڈیمانڈ ہے دانتوں میں کیا ہے چار دانت بچہ ہے تین لاکھ روپر اس کی ڈیمانڈ ہے تین لاکھ روپر ڈیمانڈ ہے اور چار دانتوں میں چار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب چیک کر رہے ہیں بچے کو اچھی اٹھانا ہے بچے کی لیکن اسی ساتھ پر ڈیمانڈ بھی بہت اچھی ہے خیر تین لاکھ روپر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسے کہ یہ دو ڈھائی دو بیس چالیس میں چھوڑ رہے ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہی ہوتی ہے کیونکہ مو مانگے تھا آپ کو ہی نہیں دیتا بھائی سے میں نے نمبر بوچھا ہے یہ بلا رہے ہیں اپنے کسی بندے کو وہ کہنے کہ وہ آپ کو نمبر دیں گے اور مولوی صاحب کو بلا رہے ہیں کوئی ان کے ساتھ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو میں نمبر مینشن کر دیتا ہوں بچڑا اچھا ہے اس سے کوئی شک نہیں ہے لیکن ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے 0 232 81 81 68 38 38 38 38 چلیں جیے نمبر بھی مینشن کر دیا ہے میں نے یہ بک چوگا ہے مال یہ دیکھیں کلر میں اچھے ہیں ان میں کوئی کوڑ سکھا نہیں ہے اور یہ مال لے لیا ہے مرکہ کراچی کے بھائیں ہیں انہوں نے یہ مال پکچیز کر لیا ہے چلیں جی اللہ پاک ان کے نظیم میں کریں اور جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ جان در لی ہے اللہ پاک انہیں کامیابی دے آگے چلتے ہیں 1,35,000 پٹھے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کتنے جانور ہیں 18 18 18 جانور ہیں ان کے پاس 1,35,000 پٹھے کی ڈیمانڈ ہے وزن میں تقریباً 2 سے 3 من کچھ اس میں جانور ہیں وہ 4 من بھی ہو سکتے اور کیا بتایا پٹھے کا 1,5,000 1,35,000 18,000 جانور کی لاڈ ہے بھائی کے پاس 2 بچھڑیاں اس میں 2 بچھڑیاں بھی ہیں یہ ریڈ کلر کی بچھڑیاں ہے اور ایک یہ چین اپرنٹ کے اندر ہے یہ بچھڑیاں نمبر دو اپنا بھائی 0,301,16,531 0,301,16,531 کہاں سے آئے ہو اباؤڑا سے وہ کہاں سندھ سندھ سے تعلق ہے سبھائی کا اور جو بھائی کہہ دیں کہ ایک لاکھ کی رینج والے جانور دکھائیں ایک لاکھ تیس کی تو وہ یہ رینج ہے اس طرح کے جانور ہیں جو میں نے آپ کو دکھا دیا نمبر بھی دے دیا ہے جو انٹرسٹڈ بائیروں اس بھائی سے کونٹیکٹ کریں اور سیل پرچیزیں کے حوالے سے جن سے ڈسکشن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جانور ایک لاکھ تیس ہزار بھٹے کی ڈیمانڈ کریں تو فینس یہ تھا آج کی زہر پیر منڈی کا ویزٹ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوزار چوبیس کی بھوکنگ پر پر سٹارٹ اپلائی کے لیے جو بھائی انٹرسٹڈ ہو مردی کے کال اور ورساب نمبر پر کونٹیکٹ کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے شوٹ تک تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ